واتس اپ نیوز پیش کرتا ہے پاپ کی دنیا میں تحل کا ان اوفیشل پروڈکیشٹ اینکر ندیم خان نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان آتے ہی گمراہ مقلدین کے طرف سے زور شور سے تراویح پر حملہ کیا جاتا ہے تراویح پر جیسے شیعہ تراویح پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تراویح نماز ہی نہیں ہے بلکہ صرف تحجد کی نماز ہے یہ حضرت عمر نے نکالی تھی وہ تحجد اور تراویح کو الگ الگ کر دیتا ہے اسی طرح گمراہ مقلد دیوبندی بریلوی بھی جو شیعہ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ اسی انداز میں حملہ کرتے ہیں لیکن ظاہر نہ ہو جائے کہ پکے شیعہ ہے یہ الگ طریقے سے بولتے ہیں وہ مانتے تو ہیں کہ تراویح کی نماز ہے لیکن تراویح تحجد دو الگ نماز ہے ایک نماز کو دو الگ الگ نمازیں بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو چار امام کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہے چاروں امام برحق ہے اصل میں یہ بولتے ہیں مانتے نہیں ہیں یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چار امام کا جملہ گڑا گیا ہے اور جب ان چاروں اماموں کی بات آئے گی تو سب سے پہلے ٹھکرانے والے یہی لوگ ہوں گے کہتے ہیں کہ اہل احدیت چاروں امام کی بات نہیں مانتے اب دیکھیں تراویح کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے ایسا لگتا ہے گمراہ مکلدین کو دیکھ کر جیسے عبداللہ ابنے صبح دین اسلام میں گھوسایا ہو یا اس کی اولادیں پیدا ہو گئی ہو جو چار امام اور دین اسلام کا لبادہ اور کر جیسے اس نے دھوکہ دیا تھا یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اب چار امام کا نام لیتے ہو اور امام مالک کا یہ قول تراویح کے تعلق سے کہ میں اپنے لئے قیام رمضان تراویح گیارہ رکعت اختیار کرتا ہوں اس پر عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے مجھے پتہ نہیں لوگوں نے بہت سی رکعتیں کہاں سے نکال لی امام مالک کتاب التحجد للعشبلی میں صفحہ نمبر 186 176 فکرہ نمبر 890 پر یہ بات فرما رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب امام مالک کی یہ بات آئے گی تو اس سب سے پہلے جھٹلانے والے ٹھکرانے والے یہی گمراہ مکلد ہوں گے اور جو ان کا دعویٰ ہے اجما ہوا اجما ہوا تو کب اجما ہوا بھائی امام مالک بھی گیارہ اختیار کر رہا ہے صحابہ نے بھی گیارہ اختیار کی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی گیارہ ہوئی امام مالک گوائی دے رہے ہیں تو اجما تو نبی و صحابہ صحابہ اور آئیمہ کے زمانے میں ہو رہا ہے تو معلوم ہوگا کہ چار امام کے نام کا دھوکہ ہے اور لوگوں کو دین اسلام سے دور لے جانا ہے ورنہ اب مانو امام مالک کی یہ بات اور اختیار کرو گیارہ رکعت ترابی آٹھ رکعت ترابی تین وطر اور مانو کہ اہل حدیث کا منحج صحیح ہے درست ہے ورنہ سمجھ لو کہ عبداللہ ابن سبا اور ان کی اولادیں دین اسلام میں گھس کر چار امام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے لوگوں ان سے ہوشیار ہو جاؤ